کانگ صاحب ایک سنگر کی ایک یوہ سنگر کی ایک بہت لوگ پر یہ بابولر سنگر کی ختیہ ہو جاتی ہے نو دن ہو جاتے ہیں صرف ایک گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد بلوندر جی بولی ووڈ مہراشتر تک یہ بات پہنچ جاتی ہے سلمان خان ان کے پتا کو دھمکی دے دی جاتی ہے اور انہی لوگوں کی طرف سے دھمکی دے دی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ گئی نہ گئی آپ کے سرگار آپ کا پرشاسن فیل رہا ہے تاکہ جس کے کارن پھر سے اس طرح کی دھمکی سلمان خان تک پہنچ گئی موسیوالا کے بات نہیں دیکھیں انساری جی جہاں تک صدو موسیوالا جی کی بات ہے پنجاب کے بہت ہی ابرتے ہوئے ستارے تھے پورے پنجاب کا دنیا بھر میں انہوں نے نام روشن کیا ہے اور بڑی چھوٹی عمر میں اور بڑی دکھدائی موت ہوئی ان کی جس کے لیے سارا پنجاب میں آج بھی گم کا محول ہے دکھ کا محول ہے شوکنگ ہے جہاں تک ان کے جو قاتل ہیں ان کے پکڑنے کی بات ہے جہاں جو مین مولجم ہیں پنجاب سرکار بڑی گمبیرتہ سے پنجاب پولیس کام کر رہی ہے کچھ کلو بھی لگے کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوئے کچھ ایویڈنس بھی ان کو ملے ہیں لیکن جب تک کنکریڈ نتیجے پر نہیں پہنچتی پنجاب پولیس تب تک مجھے لگتا کچھ چیزیں میڈیا میں آنا بھی واجب نہیں ہیں لیکن بہت جلدی اس پہ جو ہے جو ایکچول قاتل ہیں جن لوگوں نے یہ موسیٰوالا جی کی گھٹنا کو انجام دیا ہے جن گینگسٹر نے یہاں جو قاتل لوگ ہیں ان کو ایمی پنجاب پولیس جرور پہنچے گئے اور اس پہ ان کو ایک ایگزمپلری پنشمنٹ بھی جرور دی جائے گا مولوندر جی آپ نے گم شبدوں میں اپنی بات سمافت کی اس کے لیے تو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن پرشن یہی ہے کہ آپ جسے جانج بتا رہے ہیں ہمارے دیش کے لوگ اسے دیری بتا رہے ہیں اور دیر نہ ہو جائے والی بات ہوتی ہے اور کیونکہ سلمان خان کو بھی دھمکی مل گئی ان کی پتا کو بھی دھمکی مل گئی وہاں تک لیٹر پہنچ گیا اس لیے سوال آپ پر اور آپ کی سرکار پر کھڑے ہوتے ہیں ہم اور بات کریں گے آپ سے جنگویر سنگھ جی جنگویر جی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پنجاب سرکار ہے پولیس پرشاسن ہے اس کی ڈھیلائی ہے اس کا فیلیور ہے کہ ابھی تک نو دن بعد بھی صرف ایک گرفتاری اور جو مکہ سازش کرتا ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں دیکھیں میں کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ ناکام ہے یہ جو سرکار ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے یہ لوگوں کے ساتھ ایک قسم سے جو آپ کو کہیں گے وینڈیٹا پورٹیکس کرتی ہے جو صدو بوسو والے تھے انہوں نے ایک گانا سکیپورڈ نکالا تھا جو ملویندر کانگ جی یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اس گانے میں یہی کہا تھا کہ لوگوں نے سب کو ہرایا مجھے بھی ہرا دیا تو کوئی بات نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گانا گانا جو ہے اس کی سپیشل پریس کانفرنس چندگڑ میں انہوں نے کری اور بہت دندہ کری اور اس کے امیجیٹلی بعد تھوڑے دنوں کے بعد صدو بوسے والا کی سکیورٹی انہوں نے ویڈراؤ کر دی وہ سکیورٹی تب ویڈراؤ کری جب ان کو آئی ڈی کی انفرمیشن تھی کانگ جی آپ کو آئی ڈی کی انفرمیشن تھی کہ ان پر تو تھریٹ ہے اس کے باوجود آپ نے اس کی سکیورٹی ویڈراؤ کر دی اس کے بعد دیکھئے سکیورٹی ویڈراؤ کرنے کے بعد ایک دن کے بعد جب ان کی ہتیاں ہوتی ہے دی ریمیشن ہوتی ہے اس کے بعد امیجیٹلی ان کے راغب چڑڈا ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں پچاس نمبر کو بیٹھتے ہیں اور وہاں انہوں نے اپنے ٹاور لگائیں سکیورٹی کے لئے ٹاور آ چار پائنٹ تو ان کے پاس جپسی ہیں اور گھر کے آس پاس ٹاور اٹھا کے کھڑے گڑے ہیں جہاں دس بارہ لوگ نیچے گن لے کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی تو راگر چڑڈا جی نے ٹویٹ کرا کہ یہ تو گینگ وارفیر ہے اس کے ساتھ کے ساتھ اسی دن رات کو دی جی بی صاحب نے ہس کے بولا کہ یہ تو گینگ وارفیر ہے اور ایسے دکھایا کہ اب تو فائل کلوز ہے تو گینگوں کا کام ہے گینگ نے دوسرے گینگ کو مار دیا یہ تو جب لوگوں لوگ اٹھے اور لوگوں نے کہا کہ آپ کر کیا رہے ہو کہ کتنی ہتیاں ہوئے گی کب جاگو گے تب اس سرکار بولنے لگ گی کہ ہم کچھ کریں گے اور پھر انہوں نے ان کی ہمت نہیں تھی ان میں سے کوئی نہیں گیا ان کے گھر کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کرا کہ آپ نے تو مروائے ہیں